اے رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ ذرا سوچیں گفتی صاحب قبلہ آپ کو مبارک بات دیں آپ خوش ہو جائیں حضرت علام مولانا زاہی السلامی صاحب مبارک بات دیں آپ خوش ہو جائیں اللہ اکبر ماں باپ مبارک بات دیں آپ خوش ہو جائیں استاد مبارک بات دیں خوش ہو جائیں لیکن اگر حضور کسی کو خوش خبری سنا دیں اور مبارک بات عطا فرمائیں تو اس سے بڑھ کر کے مبارک بات دیں اور خوش خبری کیا ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبا لِمَا مُجِدَ فِي صحیفتِ استغفارت کر دیا خوش خبری ہو اس کے لیے مبارک بات ہو اس کے لیے جس کے عامال نامے کے اندر کسرت کے ساتھ استغفار موجود ہو بے شک سبان اللہ اے رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں استغفار صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قہد کا زمانہ ہو اللہ سے استغفار کرو قہد کا زمانہ دور ہو جائے گا قہد دور ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کی مسلہ دھار بارش ہوگی ہے آپ کا بزور ہیں آپ استغفار کریں اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے قوت عطا فرمائے گا قرآن کہتا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تعلیم کے لیے فرماتے ہیں میں دن میں ستن مرتبہ یا سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ اے رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کیا کوئی رات آپ کو ایسی بھی یاد ہے جس رات آپ نے اپنا بستر چھوڑ کر مسلہ بچھا کر اللہ سے معافی مانگی ہو آنکھوں آنسوں بہا کریں کیا دامن پر گناہوں کے دھبے نہیں لگے کیا دامن گناہ آلود نہیں وہ اللہ کے پر گزیدہ بندے جن کی راتیں بھی عبادت میں گزرتیں جن کا دل بھی عبادت میں گزرتا جب قرآن ان کی صفت بیان کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کیا بیان فرماتا ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ لِلْأَصَحَابِ رات کے آخری پہر کے اندر وہ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں اللہ کے برگ و زیدہ بندے نیکی کر کے بخشش مانگتے تھے اور مغفرت مانگتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی توبہ اور مغفرت مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں اے رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں مغفرت سی زندہ رہنے والوں کے لیے یا زندوں کے لیے ہی نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ماں باپ کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے یا موجود ہیں اولاد کی طرف سے سب سے بڑا توفہ کیا ہے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ارشاد فرماتے ہیں مردہ قبر کے اندر پریشان ہوتا ہے تکلیف میں ہوتا ہے گبرا رہا ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی رشتہ دار اس کا کوئی دوست یا اس کی اولاد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اسے قبر کے اندر سکون کی دولت و نصیب ہو جاتی ہے امام المتکلمین علامہ نقی علیخہ علیہ الرحمت و برزوان فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے اس کی نماز بارگاہ سمدیت میں مقبول نہیں ہوئے اللہ افعبر قرآن مقدس کا مطالعہ کرے تو پتا چلے گا کہ ہم سے پہلے جو چلے گئے ان کے لیے اللہ کے برگزیدہ بندوں نے کیا دعا کیا کیا دعا کیا تو قرآن کہتا ہے رَبَّ نَغْفِرْ لَنَا وَلِئِ اِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَخُونَا بِالْعِمَانِ ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہم تو جہاں مغفرت کی دعا کرنی چاہئے وہاں بھی مغفرت کی دعا بھول جاتے ہیں اللہ نے مدینہ جانے کا حکم کیوں دیا کیا سبب ہے کہ جانوں پر جب ظلم کرو تو حضور کی بارگاہ میں جاؤ کیوں جانے کا حکم دیا کیوں جانے کے لیے فرمایا تو وہاں بھی جانے کے لیے اسی لیے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ جَاعُونَ وہاں پہنچ کر بھی اللہ سے مخشش مانگو وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور ان کے لیے رسول بھی مغفرت کی بھیگ مانگے مغفرت کی طلب کریں پتہ چلا مدینہ جاؤ تو مغفرت خانے کعبہ کی زیارت کے لیے جاؤ تو مغفرت ہر جگہ بخشش کی بھیگ مانگو مغفرت کی بھیگ مانگو اس لیے کہ استاد زمن کہتے ہیں بے سبب بخش دے نہ پوچ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچ عمل نام غفار ہے تیرا یاد بیش بیش اکسان اللہ بغیر کسی سبب کے ہمیں بخش دے عمل پوچھے گا تو تیری شان کے لائق ہے ہی کہاں عمل ایسے کہاں کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو سکیں یہی وجہ ہے کہ اللہ والے ہمیشہ اس چیز کی فکر میں رہتے ہیں ایک بزرگ کپڑا منا کرتے تھے ایک بار سوچتے ہیں کہ چلو بہت اچھا کپڑا تیار کیا جائے اور شہر کے رئیس کو بیچا جائے تاکہ اچھی قیمت اس سے وصول کی جا سکے تیار کیا کپڑا انہوں نے بڑی باری کیسے انہوں نے ایک ایک سود کا استعمال کیا کلر کا استعمال کیا سب کچھ کیا جب بہترین ان کے نزدیک کپڑا تیار ہوا تو لے کر شہر کے بڑے بڑے تاجیر کے پاس پہنچے اور کہا دیکھیں یہ لے کر آیا ہوں اس تاجیر نے دیکھا دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے کہنے لگا بابا دیکھو یہ دھاگا یہاں نہیں ہونا چاہیے یہ کلر یہاں نہیں ہونا چاہیے پانچ منٹ کے اندر اتنے عیب نکال دیئے کہ وہ بزرگ کے پسینے نکل گئے اور آنکھوں سے آنسے نکل گئے تو تاجیر نے کہا بابا گھوراؤ نہیں کپڑا تو میں ضرور خرید دوں گا اور اچھی قیمت میں خرید دوں گا آپ رو نہیں وہ بزرگ فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تو کپڑا خریدے گا یا نہیں خریدے گا ایک تصور نے مجھے رولا دیا میرے نزدیک کپڑا تو میں نے بہت اچھا بنایا تھا لیکن جانچنے والا تیرے جیسا تھا تو نہ جانے کتنے عیب نکال دیئے تو میں بھی عبادت کرتا ہوں جانچنے والا خدا ہے اگر قیامت میں اس نے کہا کہ یہ عبادت میری بارگاہ کے لائق نہیں تو کیا ہوگا اس چیز کو سوچ کر کے میں دیں یہ فکر کی یہ سوچ تھی اسی لیے استاد زمن کہتے ہیں بے سبق بخش دے نہ پوچھ عمل عمل کہا ہی سبق اور عالی حضرت نظیب البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا اے شاہ لے خبر نیک اچھے ہیں کہ ان کے عامال ہیں اچھے ہم بدوں کے لیے کافی ہے سہارا اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ سے معافی مانگا کرو استغفار کیا کرو بخشش کی دعائیں کیا کرو اپنے لیے ہی نہیں اپنے سارے خاندان والوں ہی کے لیے نہیں سارے مومنین کے لیے الامن والعولا میں عالی حضرت عظیب البرکت امام عشق و محبت نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص روزانہ ستائیس مرتبہ مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرے اللہ اسے مستجابت دعوات بنا دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں استغفار کی کسرت استغفار اللہ حافظ بہت بڑا ہتھیار میرے استاد گرامی نے کورونا کے زمانے میں مجھ سے فرمایا تھا دو چیزوں کی کسرت کرو کورونا نہیں ہوگا ایک دروش شریف کی کسرت کرو اور ایک استغفار کی کسرت کرو اور پھر دلیل بھی انہوں نے قرآن کیا کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَقْفِرُو اللہ اس کو عذاب کیسے دے گا جو بندہ مغفرت طلب کرتا ہو اور اسے عذاب کیسے دے جبکہ اس کے درمیان رسول آزم موجود استغفار اللہ کے عذاب سے امان ہے امان استغفار سے مصیبتیں ٹلتی ہیں استغفار سے رکے وے کام ہو جاتے ہیں استغفار سے جہاں گمان نہیں پہنچتا وہاں سے اللہ روزی عطا فرماتا ہے خود رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا مَلَّذِمَ الْاستغفار جس نے استغفار کو لازم پکڑ دیا اللہ اس کے غم کو ہلکا کر دیتا ہے بے شک اس کے رکے وے کام کو پورے کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا ہے بے شک بے شک میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں خود رب نے حضور سے فرمایا مومنین کے لئے مغفرت کی دعا کرو مومنین کے لئے استغفار کرو مومنین کے لئے مغفرت کی دعا کرو اور یہی نہیں ہماری بخشش کی دعا کون کرتا ہے حضور تو کرتے ہی ہیں لیکن قرآن کہتا ہے وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھائے رکھا ہے وہ بھی ہمارے لئے مغفرت کی دعا کرو اللہ سبحان اللہ اے مسلمانوں ذرا سوچو ہماری بخشش ہماری نجات اور ہماری مغفرت کا خیال رسول عاظم کو بھی ہے اور فرشتے بھی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ رات گناہ میں گزرتی ہے دن گناہ میں گزرتا ہے کوئی فکر نہیں مولا کا کوئی در نہیں مولا کا کوئی خوف نہیں بس آخری بات ارس کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں آپ جانتے ہیں جب میں نے غوف پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رت تیبہ کا مطالعہ کیا تو میں نے یہ تلاش کرنے کی کوشش کی کہ سیدنا غوف پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کیا مانتے تو اللہ حضرت غوف پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مباجئے اقدس کے سامنے پہنچتے تو ارز کرتے اللہ مغفر بحق نبی جی کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مغفرت کی دعا مانتے ہیں عالی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اللہ اکبر مسجد نمرہ کے اندر تشریف لے گئے جب وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک کونے سے شہد کی مکھیوں کے بن بنانے جیسی آواز آتی ہے مان حدیث یاد آگئی کہ اللہ کے ولی جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس طریقے سے آواز آتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں بن بنا رہی ہوں عالی حضرت سمجھ گئے کہ وہاں کوئی اللہ کا ولی موجود ہے فرماتے ہیں میں چلا اور چل کر کے ان سے کوئی اور دعا مجھے نہیں کرانی تھی ایک ہی دعا کہ میری بخشش کی دعا کر دیں عالی حضرت فرماتے ہیں میں بڑھا ابھی تو ان کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ گدڑی میں سے انہوں نے اپنا چہرہ نکالا اور فرمایا جاؤ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے آپ اندازہ لگائیں اولیاء کرام جن کے دامن میں نیکیوں کا امبار تھا پھر بھی وہ اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتے تھے اور ہمارا حال یہ ہے دامن گناہوں سے آلودہ ہے پھر بھی اللہ سے بخشش کی بھیک نہیں مانگتے ہر بار گناہ کا ارادہ ہر بار گناہ کی لذت کا خیال ہر بار گناہ کی طرف قدم بڑھانے کا خیال نادانوں سوچو تو سہی کوئی اگر بڑا دیکھ رہا ہو تو تم گناہ نہیں کرتے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اور گناہ کر رہے ہو اللہ اکبر کتنی بڑی جسارت اور جرت ہے توبہ کرو استغفار کرو جو حالات بھی سکت پوری دنیا کے اندر ہیں ہونے تو وہ حالات استغفار کروگے مولا بھلے دن لے آئے گا استغفار کروگے مصیبتیں اللہ دور فرما دے گا استغفار کروگے روزی میں برکت ہوگی استغفار کروگے کھویا ہوا بقار عطا کرے گا استغفار کروگے کوئی بھی عزت اللہ عطا فرمائے گا اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے مقفرت جب مانگتا ہے تو جانتے ہو اللہ فریشتوں سے کیا فرماتا ہے فریشتوں یہ بندہ جانتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں تب ہی تم اس سے معافی مانگتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا معاف کر دیا قرآن کہتا ہے اللہ اکبر میرے محبوب میرے بندوں کو خوشکبری سنا دو میں بہت معاف کرنے والا ہوں میں بہت رحم کرنے والا ہوں اللہ اکبر قرآن کہتا ہے بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے پروردگار ارشاد فرماتا ہے بار بار وہ مغفرت کے سلسلے میں اپنی شان کا اظہار فرما رہا ہے پھر بھی بندہ اللہ سے مغفرت مانگنے کے لئے تیار نہیں اب سن لو دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہو دل کو سکون کی دولت دینی ہو گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکا ہے استغفار کرو گے اور آنسوں کا آنسوں اپنی آنکھوں سے بہاؤ گے تو دل کا بوجھ اور دل کے سیاہی مٹتی چلی جائے گی اور اللہ سکون کی دولت اتا کرے گا سجدنا غوف پاک رضی اللہ تعالی عنہ جن کے دامن میں نیکیاں ہی نیکیاں جو شکم میں مادر سے ولی بن کر کے جلوہ گر ہوئے اور جو ماں کے شکم سے سترہ پارے کے حافظ بن کر پیدا ہوئے لیکن تصور گناہ کو جب ذہن کے اندر رکھتے تو کتنا درتے تھے کہ کہتے ہیں جب پہنچے خانے کعبہ کی زیارت کے لیے دہلیز کعبہ پر اپنا سر رکھ دیا اور ارسلتے ہیں اے اللہ عبدالقادر کے گناہوں کو ماف فرما دے اور اگر عبدالقادر کے گناہ مافی کے قابل نہ ہو تو قیامت کے دن نابی نہ اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کو دیکھ کر وہ شرمیدہ نہ ہو جائے آپ اندازہ لگاؤ جن اولیاء سے محبت وابستہ کر کے بیٹھے ہیں جس رسول آزم سے اپنے تعلق کو استوار کر کے بیٹھے ہیں اور جس رم کے بندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی پسند کیا ہے ان کی چاہت کیا ہے اس کو خیال میں رکھو آج تک کیے ہوئے گناہوں سے سچے دل سے استغفار کرو سچے دل سے توبہ کرو کوئی آبا وقار بھی ملے گا کوئی بھی عزت بھی ملے گی کوئی بھی دولت بھی ملے گی اور رزق بھی رزق میں بھی فراوانی نصیب ہوگی اللہ کے قہر سے بھی بچ جائیں گے اور پروردگار جل جلالہو دونوں جہاں کی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا اللہ رب العزت جل جلالہو آقا کریم روف و رحیم علیہ تحییت و تسلیم کے سطح تو فیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے شیئر کرے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل اسلامی گیان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے